اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل طرف خان ویلوگز ای خوب میری پیری پیری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک تھاک ہوگی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج صبح میں اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور ناشتہ بناتے بناتے نا میرے ذہن میں کچھ خیالات سے آنے لگے سوچا آج وہ سارے خیالات آپ کے ساتھ اس ویلوگ میں شیئر کر دی ہوں کبھی کبھی کتنا دل کرتا ہے نا کہ صبح صویرے اٹھنے کے بعد کوئی ہمیں بھی اچھا سا ناشتہ بنا کر دے لیکن کہاں جی ناشتہ تو ایک طرف اٹھتے ہی صرف ایک فکر ستاتی ہے کہ جلدی جلدی سب کو ناشتہ دے دیا جائے تاکہ سب اپنے سکول دفتر اور کام کی جگہ روانہ ہو جائیں سب سے زیادہ الچھن تب ہوتی ہے جب ناشتے کے بعد اتنے سارے برطند ہونے پڑتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جنہیں فالو کر کے آپ کو آج کے بعد برطند ہونا عذاب نہیں سواب لگے گا سب سے پہلے تو ہمیں اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا ہے ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہے بجائے اس کے کہ ہم برطنوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کر جانا ہے ہم اپنی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں دیکھیں اب کام تو کرنا ہی ہے سو اس کام کو دلچسپ کیسے بنایا جائے ہم نے یہ سوچنا ہے تاکہ ہمیں اس کام سے علچن یا نفرت نہ ہو آئندہ جب بھی آپ کو کچھن میں گندے برطن نظر آئے نا اور آپ کو وہ گندے برطن دھونے ہو تو آپ نے نیگٹیو نہیں سوچنا یہ نہیں سوچنا کہ اوف کیا عذاب ہے مجھے روز یہی کرنا پڑتا ہے اب میں یہی کرتی رہوں میرے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں میں ہی کیوں کروں آپ نے یہ نہیں سوچنا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تب ہی تو ہمارا اتنا برطن بھرتا ہے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ الحمدللہ برطن دھونے کے لیے ہمارے گھر میں وافر مقدار میں پانی اور اچھا سابون موجود ہے کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی ماشاءاللہ فیملی دی ہے اور مجھے ان کی خدمت کے لیے چنائے ورنہ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اکیلے رہتے ہیں اور فیملی کے لیے ترستے ہیں اکیلے رہنا کسی عذیت سے کم تو نہیں ہوتا کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے صرف تھوڑے سے میرے لائف ایکسپیرینسز ہیں کہ میں چیزوں کو کس اینگل سے دیکھتی ہوں تاکہ مجھے کام کرنے میں مزائے اچھا سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ رات کے برطن واش کر کے ہی سوئیں بٹ کچھ لوگ رات کے برطن تھوڑے سے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ صبح میڈ نے آنا ہوتا ہے اور وہ واش کرتی ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں بٹ وہ برطن آپ نے کبھی بھی اپنے سنک میں نہیں چھوڑنا ہے سنک کو ہمیشہ خالی رکھنا ہے سارے برطن اگر ہم سنک میں اکٹھے کر دیں گے تو پھر دھونے کی جگہ کہاں ہیں واش ہم کہاں کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر برطنوں میں ریزیڈیو رہ جاتا ہے تو پھر ہم اسی طرح لاکر اگر سنک میں رکھ دیں گے اور اوپر سے پانی کھول دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے سنک کے کلاغ ہونے کا بھی ڈر ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ دو باسکٹس بنا لیں ایک باسکٹ میں آپ نے اپنے گندے برطن رکھنے ہیں گندے سے مراجوہ آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں جو ابھی واش ہونے ہیں اور دوسری باسکٹ میں واشڈ برطن آپ رکھیں اچھا جب بھی آپ نے برطن باسکٹ میں رکھنے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جتنی بھی خوراک ریزیڈیو جو بھی ہے اس کو ڈس بین میں ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ باسکٹ میں صاف ستری پلیٹیں جائیں گی رات کو کیڑے مکوڑے کوکروچز وغیرہ وہ بھی باسکٹ کی طرف نہیں آئیں گے تو برطنوں کو پہلے اچھے سے ڈس بین میں خالی کر دیں اور اس کے بعد باسکٹ میں برطن رکھیں اچھا باسکٹ میں بھی برطن رکھنے کا ایک طریقہ ہے یہ نہیں کہ جو بھی برطن ہاتھ میں آیا اور بس وہ بے ترتیبی کے ساتھ رکھ دیا جتنی ترتیب سے آپ برطن باسکٹ میں رکھیں گے اتنی ہی آسانی آپ کو نکالنے میں ہوگی اور واش کرنے میں ہوگی ابھی دیکھیں یہاں پر سارے برطن پہلے میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بٹ ابھی میں سارے برطن ترتیب لگا رہی ہوں ساری پلیٹیں ایک سائٹ پر کر دیں بولز ایک سائٹ پر کر دیں چائے والے کپ ایک سائٹ پر کر دیں اچھی خاصی بڑی باسکٹ ہے اس میں کافی جگہ ہوتی ہے کہ برطن ہم آرام سے ترتیب کے ساتھ رکھ سکیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ باسکٹ سمہنگی نہیں ملتی ساڑھے چار سو پانسو روپے کی آرام سے کسی بھی پلاسٹک کی شاپ سے مل جاتی ہیں اور سالہ سال جلدی ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر سنکھ کے رائٹ سائٹ پر میں آپ کو باسکٹ دکھا رہی ہوں اس میں وہ برطن ہے جو ابھی واش ہونے ہیں اور لیفٹ سائٹ پر وہ برطن وہ باسکٹ ہے جس میں برطن واش ہونے کے بعد پھر جاتے ہیں یہ دیکھیں جی پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے برطن واش ہوتے رہتے ہیں ڈرائے ہوتے رہتے ہیں تو پھر آگے ہم ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں گیلے برطن میں کبھی بھی کچن کیابنٹس میں نہیں رکھتی کیونکہ ایک تو اس سے برطنوں میں سمیل ہو جاتی ہے اور کچن کیابنٹس بھی ڈرٹی اور میسا عجیب ہو جاتا ہے اچھا کپس اور گلاس کے لیے میں نے ہمیشہ الگ ریک رکھا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پر رکھا وہ نظر آگے آ رہا ہے یہ پلیٹس یہ بولز یہ سپونز گلاس یہ سارے ڈرائے ہو چکے تھے تو ابھی میں نے ان کو واپس ان کی جگہ پر رکھنا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خود برطن واش کرتی ہیں یا اگر آپ کی میڈ واش کرتی ہیں تو عجیب سی برطنوں میں سے سمیل آتی ہے گلاسز میں تو اکثر ہی آتی ہے گندی سی سمیل کپس میں سے بھی آ رہی ہوتی ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بہت سارے برطنی کٹھے ہی دھو دیتے ہیں اکثر میں نے ہلپرز یا میڈز کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ مکس برطن لیتی ہیں مطلب اس میں پینز بھی ہیں گلاس بھی ہیں کپس بھی ہیں پریٹس بھی ہیں سارے لاکر سنک میں ڈپ کر دیتی ہیں اور پھر دھوتی جاتی ہیں ایسے برطنوں میں پھر بہت سمیل ہو جاتی ہے یہ طریقہ آپ نے نہیں کرنا جب بھی برطن واش کرنے لگیں تو سب سے پہلے گلاس دھویں چاہے وہ شیشے والے گلاس ہیں میلہ مائن کے گلاس ہیں یا پلاسٹک کے گلاس ہیں سب سے پہلے گلاسز کو دھو کر ایک سائٹ پر کر دیں آپ نے واش کرنے ہے کپس اس کپ میں چاہے آپ نے کچھ بھی پیا ہو دودھ ہے چاہے ہے جوس ہے وٹیور بٹ اگر کپس کے اندر کوئی ریزیڈیو ہے سب سے پہلے اس کو ڈسپن میں ڈسکارڈ کر دیں اور اس کے بعد کپس واش کر دیں اور میں تو آپ سب کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں میٹز آتی ہیں وہ برطن ہوتی ہیں تو دیکھیں میٹز کی ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو میٹز سے کام کرواتی ہیں تو یقین کریں کہ میٹز یا ہلپر سے کام لینا بڑا مشکل ہوتا ہے ذرا سی آپ کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس میں ایک تو ہلپرز کی ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے سیکنڈلی ان کے اوپر نظر بھی رکھنی ہوتی ہے بٹ اگر آپ خود واش کرتی ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے ظاہر ہے پھر اپنے گھر کے برطن تو ہر کوئی بڑی احتیاط سے واش کرتا ہے اور ویسے بھی اگر کسی گھر والے کے سامنے یا کسی گیسٹ کے سامنے کوئی سمیلی برطن آ جائے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے اچھا جی کپس واش کرنے کے بعد پھر ہم نے سپونز واش کرنے ہیں اب چاہے وہ ٹیبل سپون ہیں ٹی سپون ہیں یا پھر جو ہانڈی والے چمچ ہوتے ہیں ہم نے سارے سپونز واش کر لینے ہیں اور باری آتی ہے جی پلیٹس کی اور بولز کی جتنی بھی پلیٹس ہیں یا بولز ہیں ہم ان کو واش کر لیں گے اس طرح ون بائی ون اگر ہم برطن دھوتے جائیں گے تو یقین کریں کہ ہمارے برطن ساف سترے دھولیں گے برطنوں میں سے سمیل نہیں آئے گی سات کے ساتھ سپنج کو بھی دھوتے جائیں کیونکہ دیکھیں جب ہم چکنے برطن دھو رہے ہوتے ہیں سپنج بھی گندہ ہو رہا ہوتا ہے تو پانی کے نیچے سپنج کو سات کے ساتھ واش کرتے رہا کریں اور سکویز کر لیا کریں میں نے اپنی ہلپرز کو اسی طرح سے ٹرین کیا ہوا ہے وہ اسی طرح سے ہی برطن واش کرتی ہیں اور پورا دن کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی برطن یوز ہوتا ہی رہتا ہے تو پھر سات کے ساتھ میں خود بھی واش کرتی رہتی ہوں بلکہ جب میری ہلپرز چھٹیوں پر جاتی ہیں تو پیچھے میں خود ہی برطن سارے واش کرتی ہوں اور اسی طرح سے واش کرتی ہوں اچھے تو سب سے آخر میں واش کرنے ہیں جی ساسپنس اب چاہے ساسپنس میں آپ نے کچھ بھی بنایا ہے سب سے اینڈ میں آپ نے ساسپنس واش کرنے ہیں بٹ وہی بات کہ جو بھی ریزیڈیو ساسپنس کے اندر ہے سب سے پہلے ان کو باسکٹ میں ڈسکارڈ کر دیں تاکہ آپ کا سنگ کلاغ نہ ہو حالانکہ سنگز میں ایک میش لگی ہوئی ہوتی ہے جو ریزیڈیو کو اندر نہیں جانے دیتی بٹ سیف سائٹ ہمیں ڈسپن میں سارا ریزیڈیو ڈسکارڈ کر ہی دینا چاہیے پہلے مجھے ساسپنس واش کرنا اتنا بھرا لگتا تھا بٹ اب اتنی عادت ہو گئی ہے کہ بھرا نہیں لگتا مزا آتا ہے اچھا اگر آپ کے برتن جیسے نان سٹک پنس ہو گئے یا کوئی اور برتن جو بہت ہی زیادہ گندہ ہوا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں پانی ڈال کر رکھ دینا ہے اور تھوڑا ویٹ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی ریزیڈیو ہے وہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے اور اس کو ساف کرنے میں آسانی ہو ساتھ کے ساتھ پانی میں ڈال دیں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور کوئی بھی ڈش واش لیکویڈ اور بس اس برتن کو اسی طرح سے چھوڑ دیں کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں تو ویسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں ساف سی بات ہے کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر پھر وہ جتنا بھی ریزیڈیو ہے جو سٹک کواوا ہوتا ہے وہ پھر اس کو ساف کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے اور نون سٹک پینز کو تو بڑی احتیاط سے ساف کرنا ہوتا ہے آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ اپنا توا بدل لیں اپنی واک بدل لیں یار بلیو کریں کہ میں یہ ساری چیزیں نئی لے کر آتی ہوں بٹ وہی بات کے ہلپر سے میں نے جیسے ہی نظر ادھر ادھر کی نا اور پھر یہ میرے پینز کا یہ حال ہو جاتا ہے برتن واش کرنے کے لئے ہمیشہ سپنج یوز کریں ایک تو سپنج کافی عرصہ چل جاتا ہے اور اس سے برتن بھی بڑے اچھے واش ہوتے ہیں کچھ لوگ جیوٹ یوز کرتے ہیں کچھ لوگ کپڑا یوز کرتے ہیں برتن واش کرنے کے لئے اگر آپ کبھی اس کپڑے کو سونگے تو اس میں سے اتنی گندی سمیل آ رہی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ سپنج یوز کریں اور جب بھی آپ برتن واش کریں تو آپ کا وہ برتن جس میں آپ نے سوپ رکھا ہوا ہے اس برتن کو بھی ہلکا سا پانی سے واش کر لیں اور سپنج کو بھی اچھی طرح پانی سے واش کر کے پھر اس طرح سے برتن میں رکھیں تاکہ آپ کے سپنج میں سمیل نہ ہو اور جب آپ برتن واش کریں تو برتنوں میں بھی گندے سپنج کی وجہ سے سمیل نہ ہو ایک ٹاول اپنے کچن میں ہی ہینگ کر لیں تاکہ جب جب آپ برتن واش کریں ساتھ کے ساتھ ٹاول سے اپنے ہاتھوں کو ڈرائے کر لیں اور کوئی بھی کریم کوئی بھی مویسٹرائزر جو آپ اپنے ہاتھوں پر یوز کرتے ہیں وہ کچن میں ہی رکھ لیں آپ لوگ شاید یقین نہیں کریں گے بڈ بلیف کریں کہ اگر میرے ہاتھ کچن میں پانچ بار گیلے ہوتے ہیں تو میں پانچوں بار اپنے ہاتھوں کو مویسٹرائز کرتی ہوں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ورنہ ہاتھوں کی سکن بار بار پانی میں جانے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اچھا اکثر لوگ سوچتے ہیں شاید برتنوں والا سابون ہاتھوں کو خراب کرتا ہے آبویسلی وہ بھی کرتا ہے پر زیادہ خراب پانی کرتا ہے کیونکہ پانی سے ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو کوئی بھی مویسٹرائزر جو آپ یوز کرتے ہیں وہ کچن میں اپنے ساتھ ہی رکھیں اور جب جب آپ کے ہاتھ گیلے ہوں جب جب آپ برتن سبزی گوشت کچھ بھی واش کریں ساتھ کے ساتھ ٹال ڈرائے کریں اور مویسٹرائزر اپلائے کریں اس سے آپ کے جو ہاتھوں کی ہائیڈریشن ہے نا وہ برقرار رہے گی آپ کے ہاتھ نارشت رہیں گے سب سے لاسٹ میں آپ نے نا میری ایک ٹپ ضرور ٹرائے کرنی ہے کہ جب بھی آپ برتن واش کرنے لگے نا تو جو بھی چیز آپ کو پسند دو مطلب جو بھی چیز آپ سننا چاہتے ہیں آپ میوزک سننا چاہتے ہیں پلیز یہ میوزک کہنے پر میرے پیچھے نہیں پڑ جائیے گا میں جسٹ ایک سیجیشن دے رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میوزک پسند ہوگا وہ سنتے ہوں گے اگر آپ کو میوزک پسند ہے میوزک سن لیں اگر آپ کو اسلامیک لیکچر سننے اچھے لگتے ہیں وہ سن لیں موٹیویشنل واغز آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ سن لیں کیونکہ برطن ہوتے ہوئے بندہ دیکھ تو سکتا نہیں ہے تو یا تو آپ برطن واش کرتے ہوئے ہیڈ فون لگا لیں اور اس طرح کی ویڈیو سنیں یا پھر اگر ہیڈ فون نہیں ہیں تو موبائل کا والیوم آن کر کے ساتھ رکھ لیں میں پتہ کیا کرتی ہوں جب میری ہلپرز چھٹیوں پر جاتی ہیں اور مجھے اتنا اتنا برطن واش کرنا پڑتا ہے تو میں تو اپنے موبائل پر ولوگز آن کر لیتی ہوں اور روٹین میں میں جن کے ولوگز دیکھتی ہوں تو ان دنوں میں میں پھر وہ ولوگز سنتی ہوں اس کے علاوہ میرا سب سے فیورٹ کام ہوتا ہے قرآن پاک کی صورتیں ترجمے کے ساتھ سننا وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو وہ بھی میں ضرور سنتی ہوں تو ٹائم یقین کریں اتنی جلدی ہزار جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا برطن فٹا فٹ سے دھل جاتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ٹپ ٹرائے ضرور کرنی ہے آپ یقین کریں برطن دھوتے ہوئے آپ کو بوریت نہیں ہوگی بالکل بھی تو بس یہ تھی کچھ ہلکی پھلکی سی ٹپس ہلکا پھلکا سا ولوگ تھا کوئی میں نے سائنس نہیں بتائی اس میں بس ہلکی پھلکی سی ایک کانورسیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اگر آج آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انسٹیگرام اکاؤنٹ کا لنک میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں وہاں مجھے فالو کر لیں اپنا خیال رکھیں جی اللہ حافظ